اسلام علیکم اسے مسٹر محمد پنویر آج یونٹ نوبر تری جو کہ دالل سمال اچ نے لکھا ہے اس کے امسی کیوز کے بارے میں ہم بات کریں گے جیسے کہ میں نے پہلے چپٹر نوبر ون اور چپٹر نوبر ٹو فرسٹیر کے انگلیش بک سے میں امسی کیوز کے بارے میں آپ کے ساتھ ویلی اپروڈ کرتا رہا ہوں یہ تھرڈ چپٹر ہے یونٹ نوبر تری بغیر ٹائم زائے کرنے سے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چوز دا کریکٹ آنسر یعنی امسی کیوز پہ ہم بات کر رہے ہیں انیویل اگزیم کے امپورٹنس پوائنٹ عویس کے لحاظ سے سب سے پہلے امسی کیوز جو ہے وہ ہے داڈیش ہونیور ہیڈ تو ٹائل تو گین ان فارم ہس پچ اف سائل یہ پوئیم ہے گوڈ ٹیمبر کا تو ڈالل سمال اچ نے لکھا ہے تو اس میں بات کی جاریہ یہ میم نہیں ہے مین ہے the man who never had to toil to gain in form as pitch of soil so correct option is man یہ man the man who never had to toil to gain and forms as soil pitch of soil ٹھیک ہے correct option is a number two the poem گوڈ ٹیمبر is written by جیسے کہ آپ ٹائٹل سے جان سکتے ہیں کہ written by ڈاللس مال اچ نے اس کو رکا ہے a option is correct ڈالس مال اچ the poem گوڈ ٹیمبر as written by ڈالس مال اچ کیرس نے نہیں لکھا ہے جان کیرس نے ڈالس بھی نہیں ہے اور دون یہ ویسے نام دیا گیا ہے so correct option is ڈالس مال اچ ڈالس مال اچ is a correct option ڈیش become a forest king but lived and died a scrubby thing یہاں بھی دیکھ لیں کہ scrubby کی بات اگر ہمیں کروں scrubby means actually scrubby ایسی چیز کو کہتے ہیں scrubby کیلئے دوسرا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لئے ایک ایسا چیز جس کو ہم inferior کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی second class laser یعنی ماتھیت چیز ایسی چیز جو کم رتبک ہو زیر دست ہو اس کو ہم scrubby کہتے ہیں تو scrubby things کہ ایسا انسان جو کبھی کہتا ہے کہ never become a forest king وہ جنگل کا بادشاہ نہیں بن سکتا and lived and died جیسا کہ زندہ ہوتا ہے اور مر جاتا ہے جیسا کہ وہ پیدا ہوا اور ایسا مرا جیسا کہ scrubby things ہے ایک کم تحت نا جاننے والی چیز scrubby یہاں پہ جو correct option ہے وہ ہے never never become a forest king کبھی بھی نہیں بن سکتا but lived and died as scrubby things ایک scrubby thing کی طرح وہ جیسا کہ پیدا ہوا اور اسی طرح مر گیا تو correct option is never وہ ہو بھی غلط ہے which بھی نہیں ہے or when بھی نہیں ہے according to point never became a forest king but lived and died of scrubby things اس کے بارے بعد number four ہے the word scrubby means میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ discuss کی کر لی ہے کہ scrubby کا مطلب ہوتا ہے second class laser scrubby کا مطلب ہوتا ہے مہتہت ایسی چیز جو مہتہت ہو کم روتبے کے ہو جو زیر دست ہو تو اس کا ہم scrubby کہتے ہیں dirty نہیں ہے dirty کہتے ہیں گنگی کو and inferior is a correct option inferior is a correct option اس میں interior دیا ہوئے لیکن interior نہیں ہے inferior is a correct option interior کا مطلب ہوتا ہے internal entrance جس کو ہم اندرونی ایسا کہتے ہیں یا اندر کی جانب کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے interior کہیں گے تو interior نہیں ہے superior سے مراد کیا ہوتا ہے higher ranking یعنی senior کی بات کی جارہی جو انچہ ہو یا بلند ہو high ranking کے ہو ٹھیک ہے جو out class ہو تو اس کو superior کہتے ہیں superior is a correct incorrect inferior is a correct option inferior number b b is a correct option number five bison and dish bairane and snow in trees and remain good timbers grow اب دیکھیں یہ بات کی جارہی ہے کہ اگر سورج سے اور دوسری بتایا گیا ہے اور بارشوں سے یا برباری کی وجہ سے ایسا درخت جو ہے نا ایک اچھا ایسا درخت کی تشبیح دی گئی ہے ایسا درخت ہو یا انسان ہو ایک اچھا بن سکتا ہے اچھا گروہ کر سکتا ہے heat cool warms and cool تو اس میں correct option کہہ ہے cool cool as a noun استعمال ہوا ہے cool کے لئے correct option یعنی low temperature ایسا temperature میں جس میں بلکل low temperature extremely low temperature کو ہم کیا کہتے ہیں cool کہتے ہیں ٹھیک ہے number six dollar smallage the point was born in may dish ابھی یہ یہاں پہ date جو ہم نے پایم میں پڑھا تھا تو correct option 5 1877 dollar smallage was born in may 5 5th of may 1877 so c is the correct option number seven the point dollar smallage was american point یہ american point کلاتا تھا ithali نہیں تھا canadian نہیں تھا brettian بھی نہیں تھا یہ american point کلاتا تھا correct option is B number eight dish was no is lumberman's point dish was no as lumberman's point اب lumberman's کسے کہتے ہیں lumberman's یہ lumber سے پلمبر سے نکلا ہے ٹھیک lumberman's مراد ہو ہوتا ہے ایسا آدمی once who cuts downs and prepare trees for sell جو درختوں کے کروبار کرتا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ a person who trees a person who is in the timber trades جو لکڑیوں کا کروبار کرتا ہے تو یہ جو dollar small تھا یہ لمبورین بھی کلاتا تھا ٹھیک ہے نمبر نائن اس میں کوریکٹ اپشن جو ہے وہ آپ کے پاس ہے dollar small جو روبرٹ فورسٹ نہیں ہے ورڈز ورد بھی نہیں ہے تو اس میں کوریکٹ اپشن کیا ہے آپ کا dollar small جو گوڈ ٹیمبر اس نے لکھا ہے ٹھیک ہے نمبر نائن اب یہاں پہ پرناؤن کا استعمال کیا گیا ہے اب دیکھیں یہ گر کی پوزیشن بتائی جاتی تو یہاں پہ ہمارے پاس پوزیسیو اجیکٹیو کا استعمال کرنا ہوگا دیکھیں وی جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے اس کے بعد اس جو ہے اب جیو کیس ہے وی کا تو یہ اب جیو استعمال کیا جائے گا کیونکہ ورپ کے بعد یہ ریسیور آف ایکشن کو شو کرے گا اور اس کے بعد ours جو ہے ہمارے پاس پوزیسیو پرناؤن ہے تو پوزیسیو پرناؤن بھی نہیں ہو سکتا یہاں بھی کیا ہوگا ہمارے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ایک پوزیسیو سبجکت استعمال کیا گیا ہے اسی وجہ سے سکول ہمارے پاس اس اس ناؤن استعمال کیا گیا ہے ہمارے پاس اس پوزیسیو اجکٹ استعمال کیا گیا تو correct کر کے ہمارے پاس possessio phrase استعمال کیا گیا ہے تو اس لئے ہم کہیں گے اس میں ہم نے possessio کو ڈونڈنا ہے possessio pronoun کا استعمال کر لنا ہے Our school is much nicer than theirs تو there is a correct option Their subjective ہے, them objective ہے Their ہمارے پاس پھر ایک possessio adjective کے طور پر استعمال کیا گیا لیکن ہم نے possessio pronoun کو دیکھنا ہے تو there is a correct option یہ ایٹا 2006 میں بھی آیا تھا اب دیکھیں trumpet کہتے ہیں therum کو trumpet ہمارے پاس کیا ہے ایک therum کو کہتے ہیں جو کہ ہم پھونک سے بجانے والا ایک ساز ہوتا ہے تو اس کو ہم ہانس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں as a noun استعمال ہے جو کہ ہم ہانس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم law knit کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یعنی پھونک سے بجانے والا ساز یا آلہ تو اس کے لئے verb اگر ہم بات کریں تو verb trump کے لئے verb ہم call out کے استعمال کر سکتے ہیں law کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی اور ساتھ ساتھ بگل کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ trump سے مراد کیا کہتا ہے پھر سے یہاں پہ یہ mcqs کو دیکھیں mcqs کہتا ہے کہ blow great trumpet ہانس refers to یہ کس کو refers کر رہا ہے یہ boost کو refer کر رہا ہے اب boost کسے کہتا ہے boost کہتا ہے proudful کو break کو exaggeration کے our old statement جس کو ہم فخر کہتے ہیں غرور کہتے ہیں یا غرور شیخی کہتے ہیں تو ایسی اس کو ہم boost کہلاتا ہے تو اس میں correct option جو آپ کے پاس ہے وہ ہے boost وہ کیا ہے boost correction option ہے violent جو ہے ہمارے پاس violent بھی نہیں ہے ٹھیک ہے violent ہم hard کو کہتے ہیں grim کو کہتے ہیں fierce کو کہتے ہیں سخت سنگین جو شدید ہوگا اس کو ہم violent کہتے ہیں violent بھی یہاں پہ correct option نہیں ہے اور ساتھ ساتھ celebrate enthusiastically enthusiastically کا مطلب اگر آپ دیکھیں انتسسسٹیکل ولولیس کو کہتے ہیں جذبی کو کہتے ہیں جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ from core of heart یا great spirit کہہ سکتے ہیں اس کے لئے ٹھیک ہے لیکن یہ سارے کے سارے option وہ نہیں ہے اس میں correct option کیا ہے correct option اگر ہم اس میں number d کو دیکھیں eruption of war eruption کہتے ہیں پٹ پڑھنے کا عمل خوروج یعنی زور اور شور سے جب جنگ کا حغاز ہوتا ہے تو اس کو eruption کہتے ہیں تو eruption of war یعنی war کا افتداء یعنی ایسے افتداء جو بالکل out of control ہو اس کو تو اس کا correct option جو ہے وہ boost ہے یعنی a is a correct option تو آپ کہہ سکتے ہیں blow great trumpet horns refer to boost boost کو کلاس کہتے ہیں ٹھیک ہے boost سے مران میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ powerful یعنی proudful یا break exaggerations کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے number 12 جو ہے homicide homicide dish as a passion as a peasant یہ پیزن کے لئے استعمال کیا گیا ہے یہ 2006 ایٹھے میں آیا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ killing numbers of one's species کسی بھی species کو یعنی زیادہ species کو قتل کرنا تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم نے homicide کہنا ہے اگر تو means murdered بھی نہیں ہے تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ killing numbers of one's species تو number of one's species is a correct option number 13 اگر دیکھیں the students were dish and the teacher اب دیکھیں the students were few the students were few few is a correct option therefore didn't take the class اس لئے ہم نے یعنی students جو تھے وہ بہت کم تھے اور teacher بھی تو اسی وجہ سے ہم نے کلاس نہیں لی اب یہاں بھی دیکھیں only few کا مطلب صرف چند صرف چند کی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ a few little bit کی بات ہو رہی ہے یعنی بہت تھے لیکن زیادہ تھے یعنی کم تھے تو اس کو a few کہہ سکتے ہیں اور the few جو ہے بہت زیادہ کی بات کریں not much اتنے زیادہ نہیں much تو آپ کے پاس uncountable کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ آپ as teacher اور students جو ہے وہ تو countable ہے تو few is a correct option few کا مطلب ہے نہ ہونے کے برابر تو few is a correct option یہ ہمارے پاس independent pronoun ہے جس کے پاس ہم few کا لگا سکتے ہیں few آفیو دا فیو کے بارے میں میں انشاءاللہ آپ کو proper ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ few آفیو دا فیو اس میں کیا فرک ہے letter آ letter اور دا letter میں کیا فرک ہے یہ ویڈیو بنا کے میں انشاءاللہ آپ کو دوں گا آپ چینل میں ساتھ رہیے گا تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کے پر دے دوں گا اچھا number 14 دیکھیں which one is an auxiliary 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 دیکھیں auxiliary is the name of helping verb supporting verb defective verb یا آپ coupler verb کو کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے auxiliary کلاتا ہے auxiliary verb کلاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں auxiliary verb ہمارے پاس تین قسم کے ہوتے ہیں ہمارے پاس primary auxiliary verb ہوتا ہے دوسرا ہمارے پاس model auxiliary verb ہوتا ہے تیسرا ہمارے پاس semi models auxiliary verbs کلاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جب ہم بات کریں تو اس میں do جو ہے یہ primary auxiliary verb do is a correct do be or have ہمارے پاس تین primary auxiliary helping verb auxiliary verb with be preposition on be preposition for be preposition یہ تری یہ تری preposition do is a correct option number 15 which one is a preposition preposition کون سا ہے against ہمارے پاس preposition لازمی بات loudly کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس auxiliary verb استعمال ہوئے so ہمارے پاس conjunction بھی استعمال ہوئے بھی ہمارے پاس when i got up yesterday the ground was with it اب دیکھیں یہ اب ہمارے پاس ایک condition sentence کی بات آگئی ہے ہم نے کیا بات کی ہے ہم نے بات کی when i got up yesterday جب ہم میں صبح اٹھا yesterday the ground was with it ground جو تھا وہ گیلا تھا اب condition ہے یہ ہمارے پاس second condition کی بات ہو رہی ہے سیکنڈ condition میں ہم کیا لگائیں گی سیکنڈ condition میں ہم نے head round لگانا ہے was round نہیں ہو سکتا head round لگانا has round کی بات آجاتی ہے تو past perfect کی ہم بات کریں گے تو head round کی بات کی جاری ہے head round ٹھیک ہے آپ یوں کہہ سکتے when i got up yesterday the ground round was with at head round head round is a correct option ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس second condition کی بات ہوئی ہے کون condition ہے second condition اب دیکھیں اس کو mix condition میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے یہ mix condition میں بتایا گیا ہے یہ ہمارے پاس second condition کا first class ہے result class جو ہمارے پاس ہے ہم نے رکھ ہے past perfect میں تو ہمارے پاس یہ mix condition ہے 17 if you had past your examination یہ ہمارے پاس کیا ہے past perfect tense ہے ہمارے پاس third condition ہے we would have had a celebration we would have had a celebration تو ہمارے پاس third condition ہے تو correct option is would have had must have نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس third form نہیں ہوگا اور یہ present میں چلا بات چلی جائے گی اور would have یہ بھی ہمارے پاس low assumptions کی بات چلی جائے گی اور will have تو ہمارے پاس یہ بھی strong assumption کی بات ہو جائے گی تو would have had celebration celebration تو آپ یوں کہہ سکتے if you had passed your examination we would have had celebration 2009 میں آیا تھا اب دیکھیں 18 the boys got the burst in the terminus اب دیکھیں یہاں پہ ایک لفظ آیا ہوا ہے جس کو آپ نے کہا ہے terminus terminus کا مطلب ہوتا ہے انتہا مقصود حد منزل مقصود کی بات کی جا رہی ہے destination کی بات کی جا رہی ہے تو آپ کا کوریکٹ اپشن جو ہو گا آف ہو گا آف انتہا تک اس کو آف کیا تو ایک آپ کے اس فریزل ورل کا استعمال ہو جائے گا تو یہ گا آف ہو جائے گا 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 کے ساتھ ہمیشہ کے لئے آف کا استعمال کرو گے 19 میں ہے the noisy behavior of the children the noisy کرنا رنج دینا دکھ دینا اس نے teacher کو دکھ دیا اب اس کے علاوہ impaired کا مطلب ہوتا ہے formally charged with misconduct ٹھیک ہے جب misconduct کے آپ مواخذہ کر لیتے ہیں تو impaired کہا جاتا ہے تو اس کے علاوہ tempered کا مطلب بھی آپ کو پتا ہے treated کہتا ہے hardened کہتا ہے مزاج کا امتزاجی جو رویہ ہوتا ہے اس کو tempered کہتا ہیں اور insist آپ کے پاس ایک ناخذی چیز کو کہتا ہے جو آپ کو تنگ کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ اس کو غصہ دیلانا تو correct option دکھ دینا teased کرنا تو آپ کہہ سکتے aggrieved is correct option 20 This property was damaged by تائفون یہ 2010 میں آیا ہوا ہے تو لازمی بات property آپ کے پاس uncountable noun سے پہلے جو ہم استعمال کرنا وہ کس کرنا ہے وہ مچ استعمال کرنا ہے اجیکٹ یو کا ٹھیک ہے تو مچ property was damaged by the typhoon تو یہ correct option ہے many نہیں ہے اور more بھی نہیں ہے اور several بھی نہیں کیونکہ countable کی بات کی جا رہی ہے uncountable کی ساتھ ہم کی کریں گے مچ کے استعمال کریں گے the bottom line line is that to cannot ignore the cultural aspect in education the under expression means جو the bottom lines کی بات کی جا رہی ہے اس کی expression most important things is most important لازمی بات ہے کہ the most important things as to as that can not ignore the cultural aspect in education اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کیا کون سا ہے most important things ہے the last line in this era essay یہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو correct option ہمارے پاس کیا ہوگا 21 میں correct option ہمارے پاس ہے the most important things as that two can't ignore the cultural aspect of education تو correct option ہمارے پاس کیا ہے اس کا underlined expression means تو اس کا کیا ہے the important things is a correct option so number 21 22 the senator is opposed opposed کے ساتھ ہمیشے کیلئے two لگایا جا سکتا ہے ایک fix verb تو oppose to this new legislation تو اس کا میں directly آپ نے two لگا ہے کیونکہ oppose کے ساتھ two لگتا ہے we were moved dish the kit struggling to live her kitten تو اس میں two c ہے کیونکہ moved kalبز استعمال آگے ہم نے کیا کرنا infinitive care استعمال کرنا تو لازمی ہے to moved c to have c to to have c to c to to is first form ڈیش and that is how she impress people اب ostentation ostentation کا مطلب کیا ہوتا ہے ostentation کا مطلب ہوتا ہے نمائش دھوم دام کی جس کو آپ کہتے pretentiousness یا شونس کی بات کر رہ ہے تو اس میں ostentation is a correct option pride کا مطلب فخری انداز اور out out rejoin righteousness کا مطلب ہے condoliness کا یہ جو سسٹم ہے تو اس کو اخلاق سوزی یا نشستگی بد کردار کپڑے پہننا یا بتمیز قسم کے لباس پہننا تو اس کو آپ کیا استعمال کر سکتے skin dolliness skin dolliness کا اخلاق سوزی یا نشستگی کے آپ بات کر رہے ہے ostentation ostentation کا مطلب دھوم دام نمائش کے کپڑے بہترین کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے پہنیش کا مطلب ایک پروں کی کلخی کی بات کی جا رہی ہے پرائیڈ کی بات کرنے تو پرائیڈ ہمارے پاس کیا ہے ایک تکبرانہ انداز کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ تے چپٹر نمبر تری امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا جتنی بھی ایمیویل ایگزیم کے پیپر ہے وہ اسی کیونکہ آپ کے بکس کے ٹیکس سے اٹھائے گئے ہوتے ہیں تو یہ ٹیکس کے جو ایم سی کیوز ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ظاہر کی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے اور آپ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے جتنی بھی ویڈیو میں آپ کو منہ ہو تاکہ آپ تک پہنچ سکے تو اب مجھے اجازت دیجئے کہ انشلا ملتے ہیں پر نیکس ویڈیو تب تک اجازت جاتا ہوں اسلام